افعہ کے اندر بے وفاؤں کے شہر میں بے وفاؤں کے شہر میں حسرت اطاعت لے کر اور بہت ساری حسرتیں دل کے اندر ایسی حسرت کہ دل کی بات کس کو کہوں کوئی موجود بھی نہیں ہے کبھی قبرستان میں جا کر کسی خلوت میں کچھ فرما دیتے اور کبھی راویوں کے بقول کسی کوئے میں مو کر کے اپنے دل کا راز وہاں پر بیان فرما دیتے اور پھر آرزو کرتے کہ خدایہ مجھے اٹھا لے مجھے اپنے پاس بلا لے میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا اور پھر وہ بلاوہ آ گیا وہ شب آ پہنچی پھر انیس کی شب آ گئی جس کی پیشنگوئی رسول اللہ نے فرمائی ہوئی تھی وہ شقی اشق الاشقیاء وہ آیا جس نے شمشیر زہر میں بجھا کر حالت سجدہ میں علی مظلوم کے سر پہ ماری وار کیا شمشیر کا لگنا تھا بے ساختہ علی کے موہ سے یہی جملہ لکھنا فُضْتُ وَرَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ قَعْبَى کی قسم میں کامیاب ہو گیا رَبِّ قَعْبَى کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ شب ایسی تھی اس شب میں آثار تھے امیر المومنین نے افطار کیا صرف پانی کے ساتھ افطار کیا پانی کے ساتھ افطار کر کے بیٹی کے گھر سے آئے وہ آثار نمائیا تھے ہر دن کوئی ساتھ آتا تھا اس دن اکیلے تشریف لائے شب سے گویا تیاریاں ہیں علی کی اپنی پروردگار کی بارگاہ ہمیں جانے ہی کے لئے اور اسی احتمام کے ساتھ آئے مسجد میں آکے دیکھا لوگ سو رہے ہیں سہری کا وقت ہے لوگ سو رہے ہیں عبادت کا وقت ہے لیکن جاگے ہوئے نہیں ہیں سب کو ایک ایک کر کے بیدار کیا اور یہ ملعون ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا الٹا سویا ہوا تھا اس کو بھی ہلایا اور اس کو بیدار کیا اپنے قاتل کو جگایا بیدار کیا اٹھایا اٹھ سہر کا وقت ہے اللہ کا نام لے بندگی خدا کر اور پھر اس کے بعد خود مشغول ہوئے عزیزان یہ ضربت لگی اور خبر کس طرح سے کوفہ میں پھیلی اہلِ کوفہ کو کیسے معلوم ہوا اہلِ کوفہ کو کسی نے جا کے بتایا نہیں کہ امیر المومنین زخمی ہو گئے ہیں بلکہ کوفہ کے اندر وہ یتیم اور بیوائیں اور نادار اور بیمار اور فقراء اور محتاجین جو ہر شب ایک ناشناختہ محسن ایک ناشناختہ مہمان کی انتظار میں رہتے تھے وہ مہمان جو اپنے ساتھ ان سب ناداروں کے لیے فقیروں کے لیے اپنے ساتھ غزہ لاتا تھا دودھ لاتا خورمہ لاتا بعضوں کے گھر میں آ کر غیر محسوس طور پر رکھ کے دستک دے کے چلا جاتا کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے کون ہیں کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ آنے والے کو پہچان تو سکیں لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا نہیں معلوم ہوا کون آتا ہے رات کی تاریکی میں یہ ضروریات پہنچا کے چلا جاتا ہے اور جن کے گھروں میں کوئی نہیں ہوتا ان بچوں کو کھلانے والا وہاں پر گھر کے اندر جا کر ان بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھا کر ان بوکھے بچوں کے سر سے خاک صاف کر کے ان کے چہروں پہ شفقت و مہربانی کا ہاتھ پھیرتا ان کے سروں پہ بوسا دیتا انہیں سینے سے لگاتا پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے خرمہ اٹھا کر ان کے موہ میں ڈالتا دودھ کا کاسا اٹھا کر انہیں اپنی آغوش میں ماں کی طرح پلاتا اور کئی بچوں کو لوریاں دے کے سلا کے آرام کر کے لٹا کے پھر اٹھ کے دوسرے گھر میں چلا جاتا اور وہاں سے پھر کسی ویرانے میں چلا جاتا اس ویرانے میں جاتا جہاں پر کوئی نابینا نادار مسکین جس کو سب نے چھوڑ دیا ہے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے اس کے پاس جاتا اور جا کر پہلے اس کو سلام کرتا پھر سلام کر کے وہ منتظر رہتا اور وہ پہچان جاتا کہ میرا دوست آ رہا ہے کہاں سے پہچانتا قدموں کی آہٹ سے پہچان جاتا علی کے قدموں کی آہٹ سے پہچان جاتا کہ میرا دوست آ رہا ہے لیکن عزیزان انیس کی شب کے بعد یتیم دیکھتے رہ گئے بیوائیں حالت انتظار میں رہیں نادار فقیر در کھول کے دیکھتے تھے اس ویرانے میں بیٹھا ہوا بیمار ان کو اپنے بھوک کی فکر نہیں تھی اپنی خوراک کی فکر نہیں تھی بس ایک فکر لگی ہوئی تھی وہ جو ہر شب مہربان آیا کرتا تھا وہ کیوں نہیں آیا خدا خیر کرے خدا خیر کرے کیوں نہیں آیا بار بار در کھولتے بچے ماں سے پوچھتے اپنی ماں سے کہتے ماں وہ مہربان کیوں نہیں آیا کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمیں بھول گیا ہو کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمیں فراموش کر دیا ہو ماں ہی کہتی نا بیٹا وہ مہربان ایسا تھا اس کے نفس میں مہربانی ایسی تھی وہ کبھی ان یتیموں کو بھول نہیں سکتا مجھے خوف ہے کچھ ہو نہ گیا ہو کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو اور اسی طرح وہ ویرانے میں بیٹھا ہوا وہ فقیر وہ نابینا وہ مریض جو منتظر تھا ہر رہ گزر سے پوچھتا تھا کہ لوگوں میرا دوست نہیں دیکھا ایک شخص رات کی تاریکی میں کبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا اسے آواز دے کے پوچھتا ہے وہ راستہ گزرنے والے ذرا میری بات سن کے جانا جب وہ قریب جاتا ہے تو پوچھتا ہے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا وہ کہنے لگا میں نے تعجب سے پوچھا تو نابینا ہے میں جب آیا ہوں تو نے میرے قدموں کی آواز سنی تو نے مجھے اپنا دوست کیوں نہیں سمجھا تو نے مجھ سے یہ پوچھا میرے دوست کو نہیں دیکھا تو میں ہی تیرا دوست ہو سکتا ہوں کہنے لگا نہیں تو میرا دوست نہیں ہے تیرے قدموں کی آواز سن کر مجھے اتنا پتا چلا کوئی انسان گزر رہا ہے لیکن میرا دوست جب گزرتا ہے اس کے قدموں کی آواز سن کے لگتا ہے کوئی مہربان گزر رہا ہے کوئی مہربان گزر رہا ہے کوئی رحم دل گزر رہا ہے کوئی ایسا گزر رہا ہے جس کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے جب وہ میرے قریب آتا تھا اس کے بدن کی خوشبو سے اس کے بدن کی خوشبو سے جو میرا احساس ہوتا تھا تجھے ملنے سے وہ احساس نہیں ہوا مجھے بتا تو سہی کہ وہ کون ہے اس نے بتایا میں تو نہیں جانتا تیرا دوست کون ہے لیکن میں نے ایک بات سنی ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل شب کسی شقی نے خلیفہ مسلمین کو مسجد میں ضربت سے مجروح کر دیا ہے جب اس نے پوچھا کہ شہر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا کہا اور تو نہیں سنا بس یہ واقعہ سنا ہے کہ امیر المومنین کو مجروح کر دیا گیا ہے بس امیر المومنین کا نام آنا تھا یتیم گھروں سے نکلے نادار گھروں سے نکلے فقیر گھروں سے نکلے جب یہ خبر سنی اور ساتھ ہی انہوں نے سنا کہ طبیب نے یہ تجویز کیا ہے کہ امیر المومنین کے سر پہ جس تلوار سے ضرب لگائی گئی وہ زہر میں بوجی ہوئی تھی زہر کا اثر اثر بدن مولا میں ہو گیا ہے اب فقط دودھ سے علاج ہو سکتا ہے اگر ہوا تو دودھ اثر کر سکتا ہے جس دن علی کے ہاتھوں دودھ پینے والے منتظر رہتے تھے دودھ علی لائیں گے تو یہ پییں گے آج نہ جانے کہاں سے دودھ لے آئے دودھ کے کحسے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خدا جانتا ہے کہاں سے آج ان کو دودھ مل گیا کس قیمت میں دودھ ملا کیا معاوضہ دے کر دودھ لیا دودھ کے کاسے لے کر علی کے گھر کے سامنے آ کر فریاد کر کے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرے حصے کا دودھ میرے مولا کو پلا دو شاید یہ اس مہربان کو شفا ہو جائے جب یتیم نادار گھر کے باہر کوہرام بپا ہے اور گھر کے اندر علی کی بیٹیاں ہیں علی کی اولاد ہے علی کے بیٹے ہیں علی کی بالین پر ہیں کہ ایک دفعہ ندا بلند ہوئی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس دن زینبِ کلسوم اپنے بابا سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی اور امامِ حسنِ مجتبہ در کھول کر باہر آئے اور کوفہ کے یتیموں اور فقیروں کو کہا کہ اپنا دودھ واپس لے جاؤ جس مہربان کے لئے لائے تھے وہ اپنے اللہ سے جا ملا وہ اپنے رب سے جا ملا یہ سننا تھا دودھ کے کاسے ہاتھ سے چھوٹ گئے دودھ زمین پہ گر گیا انہیے ہاتھوں سے سر پہ ماتم کیا فریاد کی حیدر حیدر کی فریاد کی ساکتن و سر بزیر قمروشونه هاشون حشک چشماشون روی گونه هاشون داله میکنن از قم باباشون اشک چشماشون روی گونه هاشون داله میکنن از قم باباشون روی گونه هاشون